بزمے انمول انٹرنیشن لاہور پاکستان کی چیر پرسن انمول گوھر کے جانب سے دمام سعودی عرب میں مقیم دانشفر اور عدب نواز شخصیت وسیم بیگ کے عزاز میں مشارعہ کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت نظیر کیسر نے کی اور نظامت کے فرائز انیس احمد نے انجام دیئے تقریب کے مہمانہ نے خصوصی میں اقبال شاہد سید سلمان گلانی سعادلہ شاہ علیہ سغرباس بچھتا ملک اکیل اختر سمیت لاہور کے مختلف عدیب دانشفر اور شہرہ اکرام نے شرکت کی دورانے تقریب شہرہ اکرام میں اپنے اپنے کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب دات سمیٹی تیرے گھر میں کچھ رنے پریشتوں کا پسیرہ ہے حضر ذرا سوچو اگر ان پر کوئی افتاد پڑ جائے تو کیا ہوگا تیرا احساس جاگے گا تیرے جل میں انوکھے درد کا احساس جاگے گا مجھ سے نادان کو اکنی تو سمجھ آتی ہے وہ مجھے ماں کی دعاوں سے اطاہ کرتا ہے جانتی ہوں حسن وہ میرا کسی صورت نہیں بے وفا سے پیار میں بے کار کرتی ہوں صدق دھونڈو اسی زندہ میں کڑیاں جہاں سنجیرے بار کروڑی گئی تھی سفیرے زد جب کروڑی گئی تھی کہانی درمیاں چھوڑی گئی تھی اہباب مگر وقت ضرورت نہیں ہوتے مر جاتے ہیں لڑتے دوے حالات دیکھتی ہیں ہم دنے چلو پائے دے بچھ رکے رکھتے رکھتے رکھ جاتا ہے رمزن روح کے حتموں چلتے چلتے چل جاتی ہے چندہ چال سیارہ میں جس حقیقت میں جی رہی ہوں وہی حقیقت ہے روح میرا میں آتماں کی زبان بولوں میں آتماں کی زبان بولوں تو خون کا سینگے لوگ میرا دل نے سمجھا تھا عشق ہے آسان اب مناجات کی پڑی ہوئی کوئی جاگتا رہا رات بھر کہ تلوے سمجھ ہو کھیل سے گریوں میں روشنی بہت جاتی رہے کیسے کہیں پہ کوئی جیا ہو کہاں تک سنو گے زمین سے زمین تک پری داستانی کمال و عروج میں پہلے ہشارے پتل دے رہا تیرا سیر زمان و مقام مزا آگیاں سن کے بھی لانی توجہ سے زدن کے خوصولی شائروں اور عدیبوں کی اس کہکشان کے چمکتے ستاروں نے لاہور پرنٹی فور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کی تقریب بہت خوبصورت تھی بہت اچھی محصول تھی میں مشاعرہ تو کبھی میں نے اتنا زیادہ ٹین نہیں کیا لیکن آج کا مشاعرہ مجھے بہت اچھا لگا بہت خوبصورت شائری ہوئی اور اندلیب گوھر جو ہیں یہ اچھے پروگرام کرتی ہیں ایک پہلے پروگرام میں نے ان کا ویڈیو بھیجی تھی اس کو دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بچہ ان کا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کے لئے کام کرتی ہیں اسی طرح جو سے میں کرتی ہوں یہ جو تقریب ہوتی ہیں علمی عدبی ثقافتی یہ ہماری زندگی کا رس ہیں ہمارے کلچر کی بنیاد ہیں اور یہ بہت کم ہو گئی ہیں لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کراچی سے پشاور تک جو علمی عدبی سرگرمی آرٹس کی جو ہیں وہ ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہی تاریخ مرتب ہوتی ہے قوموں کی ملکوں کی زندہ لوگوں کی تاریخیں صرف یہ نہیں ہوتی ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو یاد کرتے ہیں سادکین کو غالب کو اقبال کو ان لوگوں سے تاریخ بنتی ہے چکتائی سے تو تاریخ بنتی ہے تو عدب جو ہے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے ہے جیسے میرا شعر ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے رب اچھا لگتا ہے اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے تو یہ اچھے خواب دکھاتے ہیں شاعر، عدیب، آرٹس اور یہی ہمارے میڈیا کا کام ہے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ جو آواز ہم تنہائی میں لگاتے ہیں جو لفظ اور خیال ہم تنہائی میں سوچتے ہیں وہ آپ لوگوں تک، حجوم تک، زمانوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت تھا اور عدوی لوگ تو واقعی ایک خاص شخصیت ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر نرمی اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور یہ معاشرے کو بھی خوبصورت بناتے ہیں اور کیسے آپ کہیں میں آپ کو ایک شیر سناؤں گی محبت میں کسی کو کیا ملا ہے محبت میں کسی کو کیا ملا ہے محبت ہی محبت کا سلہ ہے ملے ہیں ہم جو دونوں اس زمین پر یہ کوئی آسمانی سلسلہ ہے بہت شکریہ یہ پروگرام ترطیب دیا محترمہ انمول گوھر نے اور انسی احمد نے وسیم بیگ صاحب کے احزاز میں اس تقریب کا احتمام کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ویل مینشڈ تقریب ہے اور لاہور شہر کو یہ احزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ عدبی محافل جو ہیں ان کا انعقاد تواتر کے ساتھ اور ایک تو سلسل کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ایک دن میں کئی کی محافل آپ کو مل جاتی ہیں تو جہاں اتنی محافلیں ہوں وہاں پہ ایسی میاری محافل کا انعقاد یقیناً جو ہے وہ باعث ست تحسین ہے اور میں انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں بزمی میں انمول انٹرنیشنل ایک ایسی تنظیم ہے جو عدب کی عابیاری کے لیے ہما وقت کام کر رہی ہے اس نے انٹرنیشنل سطح پر بہت سے پروگرام منقد کیے ہیں اور جو بھی عدب کا خدمتگار ہوتا ہے جو بھی عدب میں کام کرتا ہے اس کے لیے ہم تقاریب منقد کرتے ہیں تو آج کی تقریب بھی اسی سلسلے میں منقد کی گئی ہے وسیم بیگ دمام سے تشریف لائے ان کے عزاز میں آج کی تقریب منقد کی گئی ہے جس میں پاکستان بھرک سے بہت نامور شائر عدیب دانشوار صحافی اور دو عدب نواز شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محافل ہونی ہے چاہیے کہ یہ انمول گوھر ہیں یہ ایک رونک لگائے رکھتی ہیں اور وسیم بیگ صاحب جو ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں تو ہم سب لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو بڑے تھوڑے سے نوٹس میں انہوں نے جب فون کیا لوگوں کو تو یہ تو میرے خیال ان کی محبت ہے کہ لوگ کشاں کشاں کھچے آئے ہیں اور نہائیت اچھی شاعری سننے کو ملی ہے کافی جتے میں اندیر کیسر صاحب خاص طور پر جنہیں صدارت کیے تو میں سمجھتا ہے یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جس قوم سے انہوں کی شامعیں چھن جائیں یعنی یہ جو خوبصورت محافیل ہے ثقافت ہے ہماری تو یہ بہت پرانی ہی ہماری روایت ہے حلکہ رواب زوق کی یہاں کی یہ پینڈ جو ہے یہ اب انہوں نے دریافت کیا ہے جیسے کولمبز نے امریکہ دریافت کیا تھا انہوں نے یہ پینڈ دریافت کیا ہے میں یہ تقریب وشیم صاحب آئے ہیں دمان سے ان کے عزاز میں کروائی ہے اور باقی بھی تقریب بہت زیادہ تقریب میری بچ میں انمول انٹرنیشنل سے ہوتی رہتی ہیں اور باہر سے آئے ہوئے افراد کی حسنہ افرادی جو ہے اس کے لیے بھی اور یہاں کے جو چیزہ چیزہ بہت اچھے اچھے نام ہیں وہ آتے ہیں اور یہ آج کی تقریب جو تھی وہ بلکل اچانک چند گھنٹوں کے انمول انٹرنیشنل پر آئے ہیں سب لوگ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میری کوشش ہے کہ آئندہ بھی جب تب زندگی ہے اسی طرح کی تقریب مہمانوں کا کہنا تھا کہ علمی عدوی اور ثقافتی تقریب زندگی کا رس ہوتی ہیں ایسی تقریب کا انقاط بہت کم ہو گیا ہے عدوی تقریب ثقافت کا حصہ ہیں پاکستان بر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی تقریب کا انقاط کر کے عدوی سرگرویوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیمرامین چاہت اقبال کے ساتھ خاور گلزار لاہور 24 نیوز